اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے تاہیر فرنس کیسے لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں شامل کرنے جا رہے ہیں نوکے کے ایک اور ڈیوائیس کو جس کو مل چکا ہے انڈرویڈ 11 کا سوفیر اپ گریڈ جہاں فرنس میں ہم بات کرنے جا رہا ہوں نوکیا 2.3 کی جہاں فرنس میں نوکیا ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میرا ساتھ دیجئے گا ویڈیو کند تک دیکھے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے آپ کو ریڈ کولر کا بٹن نظر آ رہا گو اس کو جیسے ہی پریس کریں گے میرے چینل سبسکرائب ہو جائے گا ساتھ ہم بیل ایک ان کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ان فیوچر جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ڈیوائیس کے اوپر سب سے پہلے مل جائے زیادہ ٹائمیس نہیں کرتے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنچ جیسے میں نے بتایا کہ انڈرویڈ 11 کا software grade جو ہے وہ officially مل چکا ہے نوکیا کی ایک اور ڈیوائیس کو جہاں فرنچ میں بات کرنے جا رہا ہوں نوکیا 2.3 کی نوکیا 2.3 کو official stable grade ڈیوائیڈ 11 کا مل چکا ہے نوکیا 2.3 جو ہے وہ 4 ڈیوائیس ہے جس کو مل چکا ہے انڈرویڈ 11 کا official stable grade جیسے پہلے جو ہے وہ نوکیا 8.3 5G نوکیا 3.2 نوکیا 8.1 اور اب جو ہے نوکیا 2.3 کو بھی مل چکا ہے انڈرویڈ 11 کا software upgrade یہاں پر اس update کا میں جو ہم لوگ ساتھ شیئر کا دوچل میں جس کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ latest software upgrade جو ہے وہ مل چکا ہے نوکیا 2.3 کو notification ہے یہاں پر سب سے پہلے software upgrade android 11 جو ہے اپ گریڈ جو ہے وہ مل چکا ہے انڈرویڈ 11 کا نوکیا 2.3 کو اور یہ officially اپ گریڈ ہے یہاں کو بھی بیٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا نوکیا 2.3 کو official stable grade جو ہے وہ مل رہا ہے نوکیا 2.3 کو انڈرویڈ 11 کا یہاں پر جس کا version number ہے وہ وی 3.220 جیہاں یہ latest version number ہے جو ملا ہے انڈرویڈ 11 کا جو نوکیا 2.3 کی device کے اندر اس کے اندر جو ہے یہاں پر کافی سارے نئے فیچر جو ہے وہ ایڈ کیا گئے ہیں باری باری ہم ان تمام کو discuss کریں گے اپنی اس ویڈیو کے اندر یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ what's new ہے یہاں پر what's new میں one time permission یہاں پر one time permission جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے یہ one time permission to apps that need your my camera اور location یہاں پر جو ہے one time permission add کر دی گئی ہے جس کے اندر آپ لوگ کسی بھی application کو جو ہے one time access دے سکتے ہیں my camera اور location کے تو اس سے پہلے جو تھا ڈڈرہ ٹین کے اندر یہ one time permission نہیں تھی اس کو ایک بار جب آپ permission دے دے تو every time وہ جو ہے اس کو use کرتا تھا آپ کی مائک کو camera کو اور location کو مگر یہاں پر جو ہے جیسے ہی آپ one time permission جو ہے activate کر دیتے ہیں ایک بار allow کر دیتے ہیں تو device جیسے ہی آپ اس application کو بند کرتے ہیں تو دوبارہ جو آپ کو open کرتے ہیں اس application کو تو ایک بار پھر وہ one time permission جو ہے وہ مانگتا ہے آپ لوگوں سے مائک camera اور location کے لیے تو اس کے بعد جو ہے گوگل play system updates ہیں even more security and privacy fixes sent you your phone right on google play تو یہاں پر جو ہے google play system updates جو ہے وہ بھی add کر دیں گئی ہیں جس کے اندر آپ لوگوں security اور privacy کے تھو جو ہے وہ کافی سارے fix جو ہے وہ error جو ہے وہ اس میں set کیے جائیں گے اور google play کے ذریعے ہی آپ لوگوں کے جتنے بھی problems ہیں وہ solve ہو سکیں گے اس nokia 2.3 کے اندر android 11 کے ساتھ اس کے بعد جو ہے google security patch 2021-03 یہاں پر mark 2021 کا security patch update جو ہے وہ مل رہا ہے android 11 کے ساتھ nokia 2.3 کو یہاں پر جو ہے اپریل کے سکوٹی patch update already جو ہے وہ rollout کیے جا رہے ہیں سمسنگ کی ڈیوائس کو مگر یہاں پر جو ہے nokia 2.3 کو اس software upgrade کے ساتھ جو ہے وہ march کا security patch update جو ہے وہ دیا جا رہا ہے one month old security patch update ہے جو مل رہا ہے nokia 2.3 کی ڈیوائس کو اور یہاں پر جو ہے یہ یہ کچھ نئے features ہیں جو change lock ہے جو شامل کیا گیا ہے nokia 2.3 کے لیے اس کے بعد جو ہے android advisory notice ہے that users use wi-fi wherever possible in order to download updates if you wish to use salon mobile connection please note download and download data over a salon mobile network including even in a roaming environment main traditional charges check with your network providers should you have any concern تو یہاں پر جو ہے وہ nokia والے recommend کرتے ہیں کہ آپ کوش کریں کہ wi-fi کے طرح اپنے device کو جو ہے connect کریں اور download کریں اس update کو اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ seller mobile connection ہے sim کے طرح اس update کو download کریں تو بھی آپ کو کوئی دکھت پیش نہیں ہے گیا آپ اس کو download اور update کر سکتے ہیں اس software great کو اپنے device نوکے 2.3 میں لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ایکسا چارجز demand کرے آپ کا sim provider تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ کوشش کریں گے وائی فا کے طرح اپنی اس update کو download اور install کریں اس کے بعد android and google play اور trademarks of google lsc یہاں پر mention کیا گیا ہے android اور google play جو ہے وہ trademark ہے google company کے تو یہاں پر اس کے پاس اپ ڈیٹ سائز اپ ڈیٹ سائز اپ ڈیٹ سائز ہے ایک جی بی سے اور ڈیٹ جی بی کے درمیان جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہے سائز آپ لوگوں کو ملتا ہے Nokia 2.3 کے اندر انڈرویڈ 11 کے اپ ڈیٹ کے ساتھ تو کافی بڑا اپ ڈیٹ سائز ہے اس کو ہم لوگوں کو وائی فی کے طرح اپ ڈیٹ سائز کرنا چاہیے تو یہ کافی خوشی کا بڑا ہے انڈرویڈ 2.3 کے اندر انڈرویڈ 11 کا official stable grade جو ہے وہ مل چکا ہے کافی ساری یوزر کو یہ اپ ڈیٹ نہیں ملا کیونکہ یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ batches میں rollout ہوا کچھ کو پہلے اور کچھ کو بعد میں اگر definitely one week کے اندر یہ تمام یوزر کو جو ہے وہ مل جائے گا اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ first wave جو ہے وہ اس کے اندر آپ لوگوں کو انڈرویڈ 11 کا official stable grade جو ہے وہ مل رہا ہے کچھ countries کے اندر اور کافی سارے countries کے اندر یہ update جو ہے وہ ابھی نہیں مل رہا ہے first wave کے اندر جو countries شامل ہیں ان کے اندر بنگلہ دیش کمبوڈیا ڈینمارک اسٹونیا فن لینڈ ہانگ کونگ آئس لینڈ لٹیوہ لاؤس لیتھونیا مکاو ملیشیا نیپال نوروے فلپین سری لنکا سویڈن اور ویتنام یہ کچھ countries ہیں جن کو مل رہا ہے لیٹسٹ software grade android 11 کا نوکہ 2.3 کے لیے یہاں پر میں لوگوں کو بتا چلوں کہ یہاں پر 10% کی ایسے users ہیں جن کو یہ update ہے وہ immediately provide کیا چاہے گا اس کے بعد 50% user جو ہیں وہ 10th April تک جو اس upgrade کو جو ہے حاصل کر سکیں گے اپنی device نوکہ 2.3 کے لیے اور 12 April یعنی 12 April تک 100% کے جتنی بھی users ہیں ان first wave کے اندر کے countries کے اندر جو شامل ہیں users ان کو یہ update ہے وہ مل جائے گا 100% android 11 کا software grade نوکہ 2.3 کے اندر تو ویٹ رکھیں indefinitely آپ لوگوں کا یہ update بھی ضرور مل جائے گا تو تب تک جو ہے اپنی device ریڈی رکھیں کسی وقت لوگوں کو یہ update جو ہے وہ android 11 کا provide کیا جا سکتا ہے نوکیا 2.3 کے اندر تو یہ تھے کچھ features جو جو نئے provide کیا گیا نوکیا 2.3 گونڈر 11 کے software grade کے ساتھ اس update کو download and solve کر رہے ہیں اور enjoy کریں اس latest update کو جن کو نہیں ملا وہ بالکل پہ رہے ہیں ان کو relaxed batch کے اندر یہ update جو ہے وہ definitely مل جائے گا comment section میں میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کے software upgrade کے اندر کوئی problems تو نہیں پیش آئیں کچھ errors یا bugs بغیرہ تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے یہاں پر جو ہے stable update ہے مگر ہو سکتا ہے پھر بھی stable update کے اندر کوئی errors fix بغیرہ جو ہے وہ رہتے ہوں تو میں ضرور بتائیے گا میں کوشش کریں گا آپ لوگوں کو help out کرنے کی تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بل ایکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ان فیوچر جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو آپ کی ڈیوائس کے اوپر سب سے پہلے مل جائے اپنا ارکی کے باس خیال مجھر کے دعا میں یاد اللہ حافظ